جی سمت دیکھی یہ وہ علاقہ رزاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں مینیم ٹی وی کا سلسلہ آلہ حضرت کے خلافہ اس سلسلے میں ہم سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نوراللہ مردہو کے ان عظیم خلافہ کا ذکر کرتے ہیں جنہیں آلہ حضرت کی صحبت اور شاگردی میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور پھر انہوں نے دنیا بھر میں پھیل کر دین اسلام کو پھیل آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا میں ہوں آپ کا مہزبان محمد شاروخ فیروز قادری اور آج آپ آلہ حضرت کے خلافہ اس سلسلے کی سولوی نشست ملائزہ فرما رہے ہیں آج کی اس نشست میں گفتگو کی جائے گی شیخ سید محمد عبدالحی القطانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو ایک عرب عالم دین ہیں اور سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فازیل بریلی نوراللہ مردہو کے خلیفہ ہیں ناظرین محترم علم و حکمت کے اس عظیم امام اور محدث کا پورا نام الشیخ سید محمد عبدالحی القطانی بن سید عبدالکبیر القطانی بن سید محمد القطانی الادریسی الحسنی الفاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیرہ ستین ہجری میں مراکش کے شہر پاس میں پیدا ہوئے اسی شہر میں پرورش پائی اور پھر نسل در نسل منتقل ہونے والے علم کے سچے جانشین اور وارث بننے کے لیے علم و عدب کے زینے بھی اسی شہر میں تے کیے بچپن ہی سے آپ کی شخصیت میں علم و کمال کے آثار نمائیہ تھے والدہ ماجدہ کی تربیت کے نتیجے میں اس علم میں مزید نخار آتا چلا گیا ہوش سنبھالتے ہوش سنبھالنے پر آپ نے تمام مرویجہ علوم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل اپنے آبائی شہر فاس یعنی مراکش میں ہی کی مزید علم دین سے سرشار ہونے کے لیے اپنے خاندان اور فاس شہر کے نامور علماء اقرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زانویں تلمز تے کیے اور ان بڑے اساتذہ اقرام سے علوم قرآن و تفسیر سیاستہ قطوب سنن علم فقہ علم تصوف تاریخ علم الانصاب علم فلسفہ علم الکلام اور علم الاخلاق وغیرہ کی تعلیم حاصل کی ناظرین محترم دوران تعلیم حدیث اور اسماء الرجال سے علامہ شیخ عبدالحیل قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خاصا شگف رہا اور بعد میں اسی خاص شگف اور تشنگی کے باعث آپ نے دنیا کے دور دراز مقامات کا سفر اختیار فرمایا ناظرین محترم جن اساتذہ سے شیخ عبدالحیل قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حاصل کی اور جن اساتذہ نے آپ کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں آپ کے والد ماجد شیخ امام عبدالکبیر القطانی آپ کے مامو ابو المواہب جعفر بن ادریس القطانی آپ کے بھائی ابو عبداللہ محمد بن عبدالکبیر قطانی اور آپ کے مامو ذات بھائی ابو عبداللہ محمد بن جعفر القطانی جبکہ خاندان کے علاوہ جن اساتذہ سے آپ کو اقتصاب فیز کرنے کا موقع ملا ان میں شامل ہیں ابو العباس احمد بن محمد الخیات الزکاری ابو عبداللہ محمد بن قاسم القادری ابو عبداللہ محمد بن عبدالسلام قنون قاضی مقناس عبدالعباس احمد بن الطالب بن سودا ابو عبداللہ محمد الفضیل بن الفاتنی الادریسی الزرہونی الشیخ عبدالسلام الحواری الشیخ خلیل بن صالح التلسیمانی الشیخ احمد بن محمد الطیب الادریسی الفیلائی ناظرین محترم یہ آپ کے اساتذہ کے نام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے علامہ شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مسننف فقی محرخ مسننف شائر صوفی اور اصلاع معاشرہ کے دائی تھے آپ نے سلسلہ قطانیہ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے قلوب و اذہان کو تطہیر بخشی آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے آپ کو تفسیر و حدیث فق و اصول فق تصوف تاریخ اور لغت و بیان پر مکمل عبور حاصل تھا مختلف علوم و فنون پر مشتمل آپ کی سیکڑ و تصانیف اس پر شاہد ہیں اور پھر آپ کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ لگانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فازل بریلی نور اللہ مر قدہ نے آپ کو محدث المغرب الجلیل منصب السید الفاظل العالم القامل مولانا السید عبد الحی ابن السید القبیر الشریف عبد القبیر القطان الفاسی ذو فضل مبین جیسے القاب سے نوازا ناظر محترم حضرت اللہ شیخ عبد الحی القطان رحمت اللہ تعالی علی کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے آپ جلیل القدر مالکی عالم دین تھے آپ نے مسند میں عرب و عجم کے ہزار علماء اور بزرگان دین سے آسانیت کا تبادلہ فرمایا جبکہ فہرس الفہارس اور التراتیب الاداریہ جیسی عالم گیر شہرت یافتہ کتوب تصنیب فرما کر علم کے نئے در کھولے فہرس الفہارس تو گویا علم کا سمندر ہے جسے آپ نے قوزے میں بند کر تا قیام قیامت تشنگان علم کی سیرابی کا سامان فرما دیا ناظرین محترم خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے پانچ بیٹوں سے نوازا آپ کے سابزادگان کے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں شیخ عبدالرعوف شیخ عبدالاحد شیخ ابوبکر شیخ عبدالرحمن شیخ عبدالکبیر آپ کے سابزادے شیخ عبدالرحمن اللہ عزو جل کے فضل و کرم سے آج بھی بقید حیات ہیں عرب و عجم میں شیخ عبدالرحمن القطانی دامت برکات ملالیہ کے متعدد شاگرد موجود ہیں جو آپ کی زیر سرپرستی آپ کے والد شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کے دینی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں ناظر موطرم حضرت اللہ مولانا شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی نیایت عالی آدات و خسائل کے حامل بھی تھے آپ ہر شخص کو انتہائی خندہ پیشانی اور توازو کے ساتھ ملتے اپنے وقت کے امام ہونے کے باوجود آپ کی شخصیت میں گرور و تکبر کا کوئی نشان تک نہ تھا آپ خود حسنی سید ہونے کے باوجود سادات کرام کا بہت عدب و احترام فرماتے سادات کرام کے عدب و احترام سے متعلق واقعہ بیان کرتے ہوئے شیخ قاضی محمد المسعودی المقناسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر پاس کے شورفہ یعنی سادات کرام میں سے کسی صاحب کا انتقال ہو گیا شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی تعالی تازیت و زیارت کی گرز سے وہاں تشریف لائے جب گھر کے سہن میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے جوتے اتار دئیے لوگوں نے آپ کو بہت منع کیا مگر آپ نہ مانے اور آپ نے فرمایا سادات کرام کے گھروں میں داخل ہونے کی یہی صورت ہے کہ ننگ پیر داخل ہوا جائے اللہ اکبر خلیفہ اعلاح حضرت حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کو جن بزرگوں اور علماء سے خلافت و اجازت کا شرف حاصل ہے ان کی تعداد سیکڑوں میں ہے آپ نے اپنی کتاب فہرس الفہارس میں پانچ سو سے زائد نام تو باقاعدہ حرف تحجی کی ترتیب کے اعتبار سے تحریر فرمائے ہیں چونکہ سب کا نام یہاں فردن فردن بیان کرنا اور اس مقتصر وقت میں بلکل بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں احمد بن البشیر التلمسانی احمد بن حسن احمد بن محمد بن الخیات الزکاری الفاسی احمد بن صالح السوہدی البغدادی احمد بن محمد معدور السلمانی الحبیب بن محمد عمر الدباق محمد بن عبدال کبیر القطانی عبدال فتح عبدال فتح الزابی الترابلسی الشامی عرب شیوک کے ناموں کے بعد ہم آپ کے سامنے علام الشیخ عبدال حی القطانی رحمت اللہ تعالی کے ان شیوک کے نام پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق برر سگیر سے ہے برر سگیر کے آپ کے شیوک میں سب سے پہلے تو نام آتا ہے عزرت امام اہل سنت امام احمد بن سبگت اللہ شتاری حضرت حسن زمان بن قاسم علی دکنی حضرت شیخ عبدال حق الابادی حضرت محمد سعید زمان سندی نقش بندی حضرت محمد محید دین الجعفری الہندی اور بھی آپ کے دیگر شیوک کے نام ملتے ہیں جن کا تعلق برر سگیر پاک و ہند سے ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اتنے ناموں کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا آپ کی اتنی کثیر تعداد میں آپ نے بزرگان دین سے اکتصاب فیض کیا کہ ان میں علماء عرب بھی شامل ہیں اور علماء عجم بھی شامل ہیں ناظر محترم حضرت علام الشیخ عبدال حی القطانی رحمت اللہ تعالی کو یوں تو پانچ سو سے زائد مشایق سے اقتصاب فیض اور اجازت و خلافت کا شرب حاصل ہے لیکن ان میں سب سے اہم شخصیت سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہ کی ہے تیرہ سو تیئیس ہجری میں انیس سو پانچ عیسوی میں جب سفر حج اور زیارت حرمین شریفین کی گرس امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فازل بریلی نور اللہ مرکدہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اس دوران ایک روز حضر شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی حضر شیخ حسین جمال بن عبد الرحیم کی رفاقت میں سیدی آل حضرت کی بارگاہ میں شرف ملاقات کے لئے تشریف لائے اور اجازت عام فی العلوم والسلوک کے طلبگار ہوئے امام اہل سنت نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت اللہ شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کو اجازت خلافت سے نوازا ناظر محترم حضرت شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کو اس اعتبار سے انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ دنیا عرب میں سیدی آل حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہ ہو کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو آل حضرت امام اہل سنت نے عرب علماء میں جن کو خلافت عطا فرمائی ان میں شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی پہلی شخصیت ہیں اور دوسری پھر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ عالی حضرت امام اہل سنت نے آپ کو جس انداز میں خلافت عطا فرمائی تو آپ کی سند خلافت عزدگان کو بھی عالی حضرت نے خلافت عطا فرمائی تو یوں آج جب یہ پروگرام ریکورڈ کرایا جا رہا ہے تو سیدی عالی حضرت علی رحمہ کے اس اعتبار سے جو خلیفہ بقید حیات ہیں وہ علامہ شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کے ساب زادے ہیں اور آپ کے ساب خلافت میں تحریر فرمائی ہم وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں سیدی عالی حضرت علی رحمہ لکھتے ہیں سند خلافت میں آپ نے تحریر فرمایا وَقَزَالِكَ قَدْ عَجَزْتُ بِجَمِئِ مَرْوِيَاتِ وَمُسَنَّفَاتِ أَوْلَادَ حَازَ السَّيِّدِ الجلیلِ سَيِّدِ حَازَ الْأَمْرَ یعنی کہ اور اسی طرح میں نے اجازت دی اپنی تمام مرویات اور تمام تصنیفات کی سید عبدالحی القطانی کی اولاد اور ان کے پوتو اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کو یعنی کہ قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کو آپ کی اولاد اور آپ کے پوتو اور قیامت تک آنے والی آپ کی اولادوں کو اس معروف شرط کے ساتھ جو اس عمر کے اہل لوگوں کے نزدیک ہے یعنی کہ مذہب محذب اہل سنت و جماعت پر جو ان کے اولادوں میں جتنے لوگ قائم رہیں گے انہیں میں نے سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ کی اجازت دی تو اس اعتبار کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا آج آپ سلوہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو اس زمن میں متعلق کیا جاتا ہے تذکرہ خلفہ آلہ حضرت معروف کتاب خلفہ آلہ حضرت کے حوالے سے تجلیات خلفہ آلہ حضرت ایک کتاب ہے اور پھر ابھی حال ہی میں علامہ مولانا محمد ابو ماجد محمد شاہد اتاری صاحب کی ایک تحریر آئی کہ جس میں 134 خلفہ آلہ حضرت کی ایک فہرست انہوں نے مرتب فرمائی ہے جو کہ منظر عام پر آئی تو اس طرح سے جو کتاب سیدی آلہ حضرت کے خلفہ کے حوالے سے آتی ہیں ان کتابوں میں شیخ عبدالحی القطانی صاحب کا نام بھی ملتا ہے اور شیخ عبدالرحمن القطانی صاحب کا بھی ذکر موجود ہے جو نئی فیرست منظر عام پر آئی ہے باقی تجلیات خلفہ آلہ حضرت اور تذکرہ خلفہ آلہ حضرت ان کتابوں میں شیخ عبدالرحمن القطانی صاحب کا ذکر نہیں جو شیخ عبدالرحمن القطانی صاحب کا ہم نیازی کر کر رہے ہیں تو یہ ایک ضمنی خلافت ہے برائے راز سیدی آلہ حضرت نے آپ کو خلافت نہیں دی سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے شیخ عبدالحی القطانی صاحب کو خلافت دی اور شیخ عبدالحی القطانی صاحب کو جو ہم نے آپ کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی تو اس عبارت میں اس بات سمجھ آتی ہے کہ اس عبارت کے ذریعے سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے آپ کی اولادوں کو شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کی اولادوں کو بھی خلافت عطا فرمائی اور ان اولادوں میں سے آج جو بقید حیات ہیں مطلب جو آپ کے اپنے سابزادگان ہیں پوتو کا ذکر ہم یہ نہیں کر رہے جبکہ اس سند میں تو واضح طور پر پوتو اور پر پوتو کو بھی خلافت سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے عطا فرمائی یعنی کہ کوئی ایسے بزرگ آج کے دور میں ہماری معلومات کے مطابق موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کی زیارت کی ہو اور انہیں سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے خلافت بھی عطا فرمائی ہو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خلیفہ آلہ حضرت سید عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور شاہدات اور یاد داشتوں میں سے بعض کو اپنی کتاب الافادات والانشادات میں بھی بیان فرمایا حضرت شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی حضرت شخصیت اور خصوصیات کے حامل تھے آپ خدمت دین کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے آپ کا تعلق چونکہ خالی سطن ایک علمی خانوادے سے تھا لہذا آپ کے عزیز و اقارب اور معاصرین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی سیاسی مصروفیات کو نا پسندیدی کی نگا سے دیکھتی تھی ظاہر ہے کہ جو تدریسی اور علمی شعبے سے وابستہ علماء ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی کہ جتنا ہو سکے علمی کام کیا جا سکے تو سیاسی معاملات سے اکثر علماء دور رہتے ہیں ایسے میں لیکن اس کے باوجود آپ بلا خوف و خطر حکمرانوں کے سامنے اعلیٰ کلمت الحق فرماتے رہے آپ کی اسی عادت جمیلہ کے سبب حکمران آنے وقت بھی آپ سے نالان رہا کرتے تھے اور اس کا خمیازہ انیس سو نو عیسوی میں دار المخزن کی جیل میں پیدو بند کی صعوبت میں بھگت نہ پڑا صرف یہی نہیں کہ بلکہ میدان سیاست کے اس پرخار راستے میں اپنے بھائی ابو الفیز شیخ سید محمد قطانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا صدمہ بھی برداش کیا آپ کے بھائی سلسلہ قطانی احمد کے بانی اور بہت ہی بلند پایا عالم دین تھے اللہ کریم ان کے عظیم درجات کو مزید بلند فرمائے آمین آپ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کے تبلیغی دورے فرمائے کسرت سفر کے باعث آپ بطور سیعہ اور رحال بھی مشہور تھے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں کے علماء فقہہ صوفیاء اور محدثین کرام کے ساتھ استفادہ اور افادہ کا سلسلہ جاری رکھتے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے وہ علماء بھی آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے اور علم کے حریص ہونے کے سبب آپ بھی ان سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر دم کوشان رہتے ہر شہر میں نادر و نایاب کتب کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھتے اور انہیں اپنی لائبریری کی زینت بناتے خلیفہ علیہ حضرت علام الشیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی نادر مخطوطات اور مفید کتب کی تلاش و جس تجو میں رہتے تھے جب بھی اسلامی ممالک کی سیاہت سے واپس آتے نادر کتب اور مخطوطات ہمرا لاتے یوں ان شاندار اور نفیس کتب کی وجہ سے آپ کا کتب کھانا دنیا کا بے مثال کتب کھانا بن گیا تھا آپ نے اپنا کتب کھانا اپنی زندگی ہی مفاد آمہ کے پیش نظر وف کر دیا تھا باز ایسا فرانسی سی تسلس سے مراکش کی ازادی کے بعد آپ کی املاک ضبط کر لی گئی اور یہ عظیم کتب کھانا ربات کی پبلک لائبری میں شامل کر دیا گیا علاوہ آپ نے دو بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اس کے علاوہ مشرق مغرب کے بیشتر ممالک کے تبلیغی سفر بھی کی جن جن ممالک کا آپ نے سفر اختیار فرمایا ان میں حجاز مقدس مصر شام لبنان دمشق دمیات پاکستان فلسطین یمن ٹیونس فرانس الجزائر طور پر قابل ذکر ہیں حضرت اللہ شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی دینی اور سیاسی سرگرمی اور مصروفیات کے باوجود سیکڑ کتوب تصنیف فرمائیں آپ عوام الناس میں جب بھی کوئی غلط رسم یا رواج دیکھتے یا غلط اقائد پنپتے دیکھتے تو فہارس تاریخ جامع القروین تراتیب تراتیب العداریہ منیت السائل اختصار الشمائل ما اللہ کا بالبالی ایام الاعتقال ان نور الساری علا صحیح البخاری شرع کتاب الاربعین المسلسلات الکبرہ اسانی دے صحیح مسلم مفاقیہت زن نبلی وال اجادت حضرت المدیر السعادہ خلیفہ عالی حضرت علامہ شیخ عبدالحی القطانی رحمت اللہ تعالی کی مثال اس چمکتے سورج کی مانن تھی جس کی روشنی سے اپنے پرائے سب مستفید ہوتے ہیں اور بلاخر علم و حکمت کا یہ امام تیرہ سو بیاسی ہجری بمطابق انیس سو باسٹ عیسوی میں داگ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی سے جاملہ آپ کی تدفین باریز میں مسلمانوں کے قبرستان میں ہوئی یا مسلمانوں کے قبرستان یوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باریز ہے فرانس میں مناکو کا شہر ہے تو مناکو شہر میں آپ کی تدفین ہوئی تو وہاں اکثر قبرستان کرسٹن کمیونٹی کے ہیں تو یوں مسلمانوں کے قبرستان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مناکو میں جو مسلم کمیونٹی کا قبرستان ہے اس میں آپ کی تدفین ہوئی اور ماضی میں بتایا جاتا تھا کہ آپ کی قبر شریف کی آثار جو ہے وہ جو ہے لوگوں کی دانس سے باہر ہیں بعد میں آپ کی قبر شریف رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مقفرت آج سیدی آلہ حضرت کے خلفہ اکرام کے حوالے سے سولوی نشست آپ نے ملائزہ فرمائی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنے مذبان محمد شارق فیروز قادی کو ساتھ کہیں موسیقی